موسیقی قصور کا ایک نوجوان جس کے ساتھ اس کا رشتہ کیا گیا اور اتوار والے دن قصور سے بھارات آئی یہاں پہ خالق نگر میں اور یہاں پہ جب بھارات پہنچی تو کچھ نوجوان تھے جو کہ رانہ برادری سے تعلق رکھتے ہیں مسلم کمیونٹی سے وہ بھارات جب وہاں پہ پہنچی ہے تو انہوں نے بھارات کے جو لوگ ہیں جتنے بھی بھاراتی تھے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا اور انہوں نے اپنا پورا روب جو ہے ان کو دکھایا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو دلہا ہے وہ ٹانگ سے معذور ہے اور وہ ایک نبینہ جو ہماری بیٹی ہے اس کو بہانے کے لیے وہ قصور سے بھارات لکھا رہا ہے تو ناظرین یہ واقعہ جو ہے یہ نہائیت دل کو دہلا دینے والا ہے کہ کس طرح سے اگر ہمارے جو معذور بیٹے بیٹیاں ہیں جب ان کا ہم رشتہ جو ہے وہ کرتے ہیں لیکن جو دوسری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے اپنے روب کو ہمارے لوگوں پر ڈالنے کے لیے ان کو مارتے ہیں ان کو زخمی کرتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں پہلے ہی ہماری حالت کیا ہے اور اس طرح کی نابینہ بچی کے ساتھ یا اس کی براتیوں کے ساتھ اس طرح کا جو واقعہ ہے یہ ہم سبوں کے لیے ایک دکھ اور پریشانی کا سبب بنا اور جب یہ بات مسیحہ پارٹی کے چیرمن جناب اسلام پرویسو ہوترا صاحب کو ملی وہ لہور سے باہر تھے انہوں نے فوری طور پر اپنی پارٹی کے لوگوں کو وہاں پہ خالق نگر میں بھیجا تاکہ جا کے وہ سارے واقعہ کی چھانبین کریں اور پھر جب انہیں پتا چلا کہ کس طرح سے رانہ برادری کے لوگوں نے کرسچن کمیونٹی کے جو لوگ ہیں جو کہ قصور سے آئے تھے انہوں کو مارا ان کو صرف مارا نہیں آئے بلکہ ان کو زخمی کیا ہے ان کے سر پھڑے ہیں اور ان کو ہر طرح سے جو ہے وہ زود و قوب کیا ہے اور اسلام پرویسو ہوترا صاحب نے فوری طور پر جب میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اپنے لوگوں کو بھیجا اور سارے جو واقعہ کی چھانبین کرائی اور اس کے بعد انہوں نے متعلقہ جو تھانہ ہے وہاں پہ فون کیا تاکہ ایف آئی آر جو ہے وہ وہاں پہ درج کروائی جا سکے تو ایف آئی آر کی کاپی جو ہے وہ بھی میں یہاں پہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ میرے پاس ہے تو ناظرین اس وقت میں موجود ہوں اسلام پرویسو ہوترا صاحب کے آفیس میں ان سے جاننے کے لئے کہ یہ جو سارا واقعہ ہے اس کے بارے میں انہوں نے کس طرح سے ساری چھانبین کی انہوں نے اس واقعہ کو اپنی پارٹی میں مطلب جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور آج وہ ہمارے جو لوگ ہیں ان سے یہ بیان بھی کریں گے کہ کس طرح سے مسیحہ پارٹی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کر رہی ہے اپنے لوگوں کے پیچھے کھڑی ہے اور اپنے لوگوں کو کسی طرح سے بھی ظلم سے بچانے کے لئے جو مسیحہ پارٹی ہے وہ ہر وقت ان کے ساتھ ہے تو آئے ناظرین مسیحہ پارٹی کے جو شیئر مین ہیں اسلام پرویس سہودرہ صاحب میں ان سے بات چیت بھی کروں گا اور ہم ان سے جانیں گے بھی کہ وہ اس واقعہ کو کس طرح سے لیتے ہیں اور وہ کس طرح سے اس واقعہ کی پوری جو ہے وہ تحقیق کروا رہے ہیں تاکہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کو کسی طور سے بھی خاص کر کے ہمارے جو مذہور بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ نہ ہو سکے تو آئے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں ناظرین ابھی موجود ہیں ہمارے ساتھ مسیحہ پارٹی کے چیرمین جناب اسلام پرویس سہودرہ صاحب تو سر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو واقعہ پچھلے اتوار کو خلق نگر میں پیش آیا اور لوگوں نے اس نبینا بچی کے جو بارات آئی تھی اس کے لوگوں کو مارا مطلب برات کے لوگوں کو مارا اور ان کو زود و قوب کیا ان سے مال و سباب بھی چھینہ ہے تو آپ کو ہمارے ناظرین کو بتائیں یہ سارے واقعہ کی جو سچائی ہے وہ کیا ہے شکریہ نیشنل ٹی وی کا اور جناب حروم صاحب آپ کا کہ آپ نے ایک ایسے ایشو پر جو لوگوں کی نظر میں نہیں ہے لیکن بہت بڑا ظلم ہوا ہے بلکل ایسے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے عابد مسیح ایک بٹا مزدور مزدور بچہ ہے جس کی شادی جو ہے ایک نبینہ وہ بھی لیسیبل بچی ہے خالق نگر کی رہنے والی ہے اس کے ساتھ تہہوئی ہے اور اتوار کے روز اس کی برات آئی اس وقت میں جو ہے مجھے تو چونکہ اطلاع نہیں تھی کہ ان کی برات اس طرح سے یہاں پر آئے گی بٹا مزدوروں میں مری ہماری سجمت ہے میں مریض کے کی آگے نکل چکا تھا وہاں پر کوئی ہم نے دو تین جگہ پر ہمارے پروگرام تھے وہاں پر مجود تھا تو مجھے فون پر اطلاع دی گئی کسی الطاف نامی جوان نے اطلاع دی کہ خالق نگر میں ایک لڑکی کی برات آئی ہے لڑکی بھی مزہور ہے اور لڑکا بھی مزہور ہے اور اس پر کچھ خالق نگر کے قریب گردونوا کے جو گنڈے ہیں انہوں نے حملہ کر دیا برات پر برات کو مارا پیٹا لعلہان کر دیا اور دولہ کے ہاروں سمیت جتنے وہ لوگوں کے ہاتھوں میں جب وہ یعنی وہ بجانے والوں کو دے رہے تھے باجے والوں کو وہ دے رہے تھے وہ سب کسی کے ہاتھ میں دہ ہزار کسی کے پانچ ہزار جیسے شادیوں میں لوگ دخابے کے لیے لے کر آگے آگے ہوتے ہیں وہ سب جتنے مجود لوگ تھے ان کے پاس جتنے پیسے تھے ان کے ہاتھوں میں وہ چھین کر لے گئے اور اس قدر تشدد کیا ہے اور الطاف نے مجھے بتایا کہ ہم نے اسی وقت ون فائپ پہ کال کیا ہے بلکہ ملزموں کا دوسرا حملہ تھا انہوں نے دو حملے کیے پہلے گاڑی پر حملہ کیا پھر وہ نکام ہوئے اور دوسری دفعہ انہوں نے پچیس تیس لوگوں کو بلوایا ہے اور بلوا کر پھر دوبارہ براد پر حملہ کیا اس وقت براد جو ہے لڑکی والوں کے گھر پہنچ چکی تھی اور جو ہی انہوں نے باجے بجانے شروع کیے اس وقت تک حملہ ور پہنچ چکے تھے بہت بڑی زیادتی ہوئی انہوں نے مارا پیٹا لوگوں سے رپیہ چھین لیے خواتین کے دبٹے کپڑے پھار دیئے گئے اور جب اس کی اطلاع ون فائپ پر دی تو الطعاف مجھے بتا رہا تھا اطلاع دینے والا کہ کوئی پولس کا آدھا گھنٹہ ہو گیا کوئی پولس یہاں آ نہیں رہی جبکہ ہم نے دوسرا اطلاع ہونے سے پہلے ون فائپ کی کال دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پولس کی اتنی نیکل جنسی کہ اگر کوئی شہری اطلاع دیتا ہے کہ میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا میری بیٹی کی براد کو لوٹ لیا گیا پولس موقع پر جانے کے لئے تیاری نہیں پھر میں نے اسی وقت ایس ایچو نشتر جس سے رابطہ کیا اس نے کہا جی میں تو کہیں جل گئی ہے یونیورسٹی وہاں پر مجود ہوں دوسرے اعلیٰ کام سے میری بات ہوئی تو پھر بڑی مشکل سے جو ہے وہاں پر ایف آئی آر ان کی درج ہوئی ہے وہ بھی میں نے اپنے کارکنوں کو کہا یون آباد سے اور خالق نگل سے وہ پہنچے اور وہ پورے لوگوں کو لے کر تھانے گئے ہیں اور تھانے تقریباً کوئی سو دو سو آدمی گیا ہے لیکن اس سے بڑا فسوسناک واقعہ کہ پولس کو پتا ہے کہ ملزم کون ہے لیکن آج تک انہوں نے ایک ملزم گرفتار نے کیا یعنی پندرہ طریقہ یہ واقعہ ہے اور آج اٹھارہ طریقہ ہو گئی ہے یعنی اٹھارہ بھی شام ہو چکی ہے آج تک پولس نے کسی ایک ملزم کو گرفتار نے کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذہب پرستی نہیں تو اور کیا ہے یہ اکثریت کی بنا پر مذہبی اکثریت کی بنا پر جو ہم پر ظلم جبر ڈھایا جا رہا ہے میں ریاست کے ذمہ داروں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ کب تک جاری رہے گا آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتیں مفہوظ ہیں دیکھیں ایک غریب شخص اس کا بیٹی اور بیٹا مزہور جن کو بڑی مشکل سے نصیب ہوا کہ وہ بھی شادی کے بندل میں بند جائیں اور جس طرح سے لڑکی کے علاقے میں سے لوگوں نے بہیویر کیا ہے جس طرح سے مارکٹ آئی کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب میں کس ملک کی مثال دوں اگر میں کہوں گا کہ ہندستان میں مدی کے لوگ ایسے کرتے ہیں تو پھر پاکستانی ریاست میں رہے کہ ذمہ دار جو ہے مرنراز ہوتے ہیں یہاں پر جو مذہبی قوتیں ہیں وہ مرنراز ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں دیکھیں جی آپ اگزیمپل دیتے ہیں کشمیر کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو آج پاکستان میں بسنے والے مسیحوں پر ہو رہا ہے ہمیں کوئی تحفظ نہیں نہ بیٹی کی براد مفوض ہے نہ ہماری بیٹیاں مفوض ہیں نہ ہمارے گھر مفوض ہیں نہ ہمارے مال مویشی مفوض ہیں لاکنونیت کا سما ہے کوئی پوچھنے والا نہیں اور خاص طور پر چونکہ ہم پاسماندہ ہیں چونکہ ہم کمزور ہیں کیونکہ چونکہ ہم تھوڑے ہیں اس لیے ہماری کوئی شنوائی نہیں سر ایک سوال ہے میرا یہاں پہ کہ جب آپ نے یہ ایف ای آر درج بھی کروائی اور وہاں پہ ابھی آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا بیا کہ جن لوگوں نے یہ سارا واقعہ مطلب کیا جنہوں نے مارا اور برات کے لوگوں کو جو ہے وہ زخمی کیا وہ سارے آج تک گرفت میں نہیں آئے تو اس کا کیا مقصد ہے کہ آپ کا مطلب پلیس کو فون کرنا یا فوری طور پر اطلاع دینا یہ اس کا کیا مقصد ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اسے ہی کہتے ہیں بے حصی ہر طرف بے حصی کا سما ہے آپ پلیس کو پتا ہے کہ وہ کون گھنڈے ہیں وہ علاقے کے بعض ہر لوگ ہیں انہوں نے یہ بارداد کی ہے اب پلیس ہی ان کے ساتھ جب ملی ہوئی ہے انہیں گرفتار کون کرے گا یعنی سب کچھ بالکل واضح ہے پلیس کے سامنے ایس ایچو وہاں کا کانسٹیبل وہاں کے منشی وہاں کے ای ایس ای اب انویسٹیکیشن کا آراملہ سب کو پتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں پتا اب پتا تو ان لوگوں کو نہیں تھا یا ان لوگوں کو نہیں جو بچارے کسور سے براتے ہیں براتے ہیں براتے ہیں تو اس لئے یہ بہت بہت بڑا ظلم ہے اور ہمیں پاکستان مسیح ملت پارٹی اس سارے واقعہ کی برپور مضامت کرتی ہے اور میں شکر بزار ہوں نیشنل ٹی وی کہا کہ آپ تشریف لائے اور میں چاہوں گا کہ آپ ان غریبوں کی آواز بنیں پاکستان مسیح ملت پارٹی کہ سب کارکن جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ کڑے ہیں اور ہم انہیں انصاف دلائیں گے سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو برات کے جو زخمی لوگ ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہوئی تو وہ بھی ادھر کہیں آپ کے ساتھ موجود ہیں یا وہ کہیں باہر ہیں میں نیشنل ٹی وی کے سارے عملے کو یہاں پر بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے اچھے سوال اٹھائے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مضروب ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے دفتر میں موجود ہیں ابھی آپ کو ان سے ملاتے ہیں جی ناظرین ابھی آپ بات سن رہے تھے اسلام پرویس سہترا صاحب کی اور انہوں نے مطلب بتایا کہ کس طرح سے وہاں کے باہر لوگوں نے ان براتیوں کو زخمی کیا تو وہ براتی بھی آج ان کے آفیس میں یہاں پہ آئے ہیں تاکہ وہ اپنا جو مدعوہ ہے اس کو اور زیادہ بہتر طور پر بیان کر سکیں اور وہ مسیحہ ملت پارٹی کے پلیٹ فارم پہ اس لیے آئی ہے تاکہ ان کو انصاف جو ہے وہ دیا جا سکے تو آئیں ناظرین ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے ان لوگوں نے ان پر ظلم کی جو ہے وہ انتہا کی ان کو مارا اور کس طرح سے انہوں نے اس معذور دلہا کو تشدد کا نشانہ بنایا تو آئیں ناظرین ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر اکبر زاہر صاحب ہم ان سے بھی اس واقعے کی جو تفصیل ہے وہ جانیں گے تاکہ ہمارے ناظرین کو اور زیادہ بہتر طور پر پتہ چل سکے کہ آخر اس دن شادی پر کیا رونما ہوا تھا تو پاسٹر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اتوار کو کیا ہوا تھا اس واقعات کو شیئر کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں مسیح چینل نیشنل چینل کا جو ہمارے تک پہنچے ہیں اپنے قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہمارے تک پہنچے ہیں تاکہ اس خبر کو دوسروں تک پہنچایا جائے اور ہماری مدد کی جائے تو یہ واقعہ اس واقعات میں میں ایک خادم ہوتے ہوئے پاسٹر اکبر زہد ہوشانہ چرچ کا آنر اور پاسبان ہوتے ہوئے خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے سچائی اور حق کی بات ہوگی میں اس شادی میں خود شامل تھا اور جب ہماری برات قصور سے آئی ہے اس میں ایک ڈیسیبل بچہ تھا جو دولہ تھا اور نبینا بچی تھی اور ایسے لوگوں کی مدد کرنا یہ ہر شخص کا فرض ہے لیکن اس کے باوجود بھی جب برات ہماری خالق نگر سے تھوڑی سی جو یوہناباد کا ایریا ہے تھوڑی سی آگے ہم خالق نگر میں انٹرس ہوئے ہیں تو ایک دولہ کی گاڑی ہے اور اس کے ساتھ کچھ براتیوں کی گاڑی ہے اور ایک بڑی بس ہے جس میں بہت سارے لوگ براتی شامل تھے تو دو موٹر سائیکل سوار پیچھے سے آئے ہیں سب سے پہلے انہوں نے ایک کار کو ہٹ کیا ہے اور اس کار کو ہٹ کیا ہے اور ہمارا جو درائیور تھا اس نے صرف اس بچے کو یہ کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے آپ نے ہماری گاڑی کے ساتھ موٹر سائیکل کیوں ٹکرائی ہے لیکن بجائے کہ وہ لڑکے معذرت کریں یا ہمارے ساتھ کوئی سوری کریں لیکن انہوں نے گاڑی کو گھما کر ہمارے آگے کار کے آگے اس پورا رستہ انہوں نے بلاک کر دیا اور اس رستے کو بلاک کرنے کے باوجود ہمارے چند لوگ اس کو پیچھے ہٹانے لگے کہ بھئی آپ نے سارا رستہ بلاک کر دیا ایک تو آپ نے موٹر سائیکل ماری گاڑی کے ساتھ ٹکرائی ہے اس کے باوجود آپ ہماری برات کو روکے کھڑے ہوئے ہیں ساری رستہ اپنے بلاک کر دیا تو ہمارے کچھ برات اتر کر اس کو تھوڑا سائیڈ پہ کیا یار تیری مربانی بڑی ہم نے مزنس سماجت کی لیکن اس نے نہ ہماری ایک بھی بات نہ سنی وہ ہمارے گڑے گلے بھی پڑا اور وہاں پر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ بھی ہوا لیکن ہم پھر بھی اس پہ معذرت کرتے رہے کیونکہ ہم وہاں کے رائشی تو اے نہیں تھی ہم تو ایک براتی لوگ تھے اور ہم اس کے ساتھ معذرت ہی کرتے رہے لیکن وہ ایک دفعہ سائیڈ پہ ہو گیا لیکن وہاں سے جب برات راستہ خالی ہو گیا تو ہماری برات جو ہے وہ بارہ دری خالق نگر میں پہنچ گئی ہے تو جب وہاں پر برات ہماری پہنچ ہے تو چند چند منٹوں کے بعد ہم نے امرجنسی پر بھی کال بری کی ہے لیکن امرجنسی والی پولس جو ہے وقتی طور پر نہ پہنچ سکی ہم نے بار بار پولس کو کالے کی ہیں لیکن پولس وہاں پر ہمارے اس وقوع پر نہیں پہنچ اگر شاید پولس وہاں پر وقت سے پہنچ جاتی تو یہ اتنا بڑا سانیا یا اتنا بڑا واقع رونما نہ ہوتا تو پیس سوری میں آپ کی بات کٹوں کچھ پیسے آتھوں میں پکڑے ہوئے تھے دولے کے گال میں ہار بھی تھے دولہ کا جو والد تھا اس کے گلے بھی نوٹوں کے ہار تھے اور یہ کہ پندرہ سے بیس لوگ اسی وہی لڑکا جو ہمارے ساتھ رستے میں جھگڑا تھا اس نے پندرہ بیس لوگوں کو کٹھا کیا جن کے آتھوں میں ڈنڈے سوٹے تھے اور لاتھی تھی انہوں نے پوری براد کو اٹیک کیا پورا حملہ کیا اور بعض سارے لوگوں کو زخمی کیا پتھراؤ کیا گاڑی کے شیشے توڑے اور ہماری عورتوں کے ساتھ بھی گالی گلوچ کیا اور ہمیں بڑا وہاں سے بھی اپیل ہے اور آپ سے بھی اپیل ہے کہ ہماری اس بات کو ہائلٹ کیا جائے اور حکومت تک رسائی کی جائے تاکہ ہمارے شاہد انصاف کیا جائے اور ہمیں حق دلوایا جائے بہت شکریہ بھائی سب آپ کا میرے طرح سے سننے والوں کو تمام بھائی کو مسیح اسلام میرا نام پاسٹر فیاض ہے تو بات یہ ہے کہ جب ہم برات اس جگہ پر گئے تو ہم سب جو بہت ہی خوش تھے کہ ہم وقت سے پہنچ چکے جیسے ہم نے دعا کی ویسے ہی خدا انہیں نے کام کیا لیکن یہ اب بلیس کے کام ہیں بلیس نے ہمیں گھیرا اور ان دو ساتھیوں نے بہت ہی خطرنا کام کیا ایسا خطرنا کام کیا کہ انہوں نے صرف ہمارے اوپر حملہ نہیں کیا ہماری عزتوں پر بھی حملہ کیا ہے وہاں بہت ہمارے بیٹیاں تھی بچے تھے جنہوں کے درمیان یہ گالی گلوچ کرتے رہے اور جب یہ وہاں پر برات جا کر ٹھہری ہے تو صرف ایک یا دو منٹ میں انہوں نے بیس پچیس لوگ تھے جنہوں ڈنڈے سوٹے پکڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ کچھ ایسے اور بھی لوگ تھے جنہوں نے پشتول وغیرہ بھی پکڑے ہوئے تھے گنے پکڑی تھی جو سیڈ پہ تھے جب انہوں نے آکر پہلے دولے کو ایک پتھر مارا ہے اس نے ایسے کیا تو آگے سے گزر کر کسی اور لڑکے کو لگا ہے اس کے نئے پہ پتھر لگا پھر انہوں نے آکر دولے کے گلے میں جو ہار پہنے میں 35 40 ہزار پہ تھا انہوں نے ایسے پکڑا چھین لیا پھر ان کا ہاتھ لگاتے ہی دولہ نیچے گرا ہے پھر اس کے اوپر اس نے ڈنڈا سوٹا نہیں مارا بہم ویسے جو نہ مار کھٹا ہاتھ ہاتھوں کے ساتھ شروع کی ہے ہمیں پہلے لگا کہ ہم بھاگ کے آگے گئے ہیں تو جس جو بھی ان کے پاس جاتا تھا اس سے پہلے کہ وہ ڈنڈا ان کو مارتے تھے جب یہ کام ہو ہم نے تقریبا ڈیڑھ سے دو گھنٹے تک کال کرتے رہے کسی نے ہماری بات نہیں سنی ہمارے اونر بھائی پرے سوترا صاحب ہے انہوں کو پتا چلے انہیں کال چلائی اس نے کسی افسر سے بات کی انہوں نے ان کی کال جب ٹینڈ کی پھر وہ جو منڈی ہے اس کے اندر چوکی ہے وہاں چوکی کے جو لوگ تھے وہ وہاں پر گئے انہوں جب مجھے کال کی ہم تھانے میں تھے نفسر تھانہ میں جب نفسر سب ہی کچھ کی ہے لیکن یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی کوئی سنائی نہیں دیتا وہ لوگ جو میرا جھوٹا بھائی اس کا نام جویل جس کے بیٹے کی شادی تھی انہوں نے بھٹے سے کرزہ لیا بھٹے انٹر بناتے ہیں وہ کرزہ لے کر یہ سارے معاملات کی ہے جو دوسرا خاندان ہے جو بیٹی والے ان کی بیٹی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی بھی نہیں ہے جب ہم وہاں پہ گئے تو یہ سارے کام کی پولیس والے ابھی تک کسی نے کوئی بھی کام نہیں کی حالت کہ انہوں کو پتہ بھی چلا ہے یہ لوگ کون ہیں ان لوگوں کی اتنی دائستہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی جن سے پوچھا جائے نا کہ یہ لوگ کون ہیں وہ کہتے ہمیں نہیں پتہ میں نہیں ان کو جانتے حالانکہ وہ رہشی خالق نگر کے ہیں محلے والوں نے دیکھے ہر محلے والے کے جاننے والے کسی کے دوست بھی ہوں گے تو ہماری عرض یہی ہے کہ وہ ایک غریب خاندان ہے جس کو بھی ڈنڈا مارتے تھے ان کے ہاتھ میں پیسے تھے جو بینڈ باجا تھے ان کو دینے کے لئے وہ دے رہے تھے ڈنڈا مار آتھوں میں سے پیسے چھین لیتے تھے بہت سے لوگوں کے پیسے چھینے گئے لیکن گورنمنٹ نیسٹر تھانا نے کسی قسم کا کوئی بھی ایکشن نہیں لیا اب تک خدا آپ سب کو برکت دے ہماری یہ اپیل ہے کہ ہمارا حق ہمیں دلائے جائے مسیح سکر پاک اور جلالی بابرکت نام میں سب سے پہلے نیشنل نیوز کے لئے ہم شکر رگزار جو ایک آواز بن کر ہمارے پاس پہنچے ہیں تاکہ ہماری آواز حق میں اللہ تک پہنچے اور ہمارے ان لوگوں کو جن کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اور سب سے بڑھ کر ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے جیسے ایک مزور بچہ اور اس کی شادی ایک اندھی بچی کے ساتھ کی جا رہی تھی بنصبت ان کی مدد کی ان پر ظلم و ستم کے پہاں ڈا دیئے گئے میں پاکستان مسیح ملت پارٹی کے ساتھ مل کر اس آواز کو حق میالہ تک انتظامیہ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں جو ذمہ داری ان کو اپنانی چاہیئے تھی جیسے یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ دو ڈھائی گھنٹی ون فائپ پہ کال کرتے رہے لیکن کسی نے بھی ان کی آواز کو سننا پسند نہ کیا ہم پاکستان کے اندر اقلیت ہیں لیکن ہمیں اس قدر یہ ایک واقعہ نہیں بہت سے واقعات ہیں جس میں ہمیں دھدکار آ جاتا ہے ہماری آواز کو دبایا جاتا ہے یہ اتنا بڑا سانیہ کیا ہے ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے تینکیو جی ناظرین ابھی آپ ساری باتچیت کو سن رہے تھے اسلام پرویس حوترا صاحب جو کہ مسیحہ ملت پارٹی کے چیئرمن ان کے جو پاسٹر سہبان ہیں ان سے بھی آپ نے باتچیت جو ہے وہ ساری سنی ہے اور وہ سارے اس پورے سانیہ کی بڑی پرزور مضمت کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس نابینا بچی کے والدین کے ساتھ اس بچی کے ساتھ اس معذور بچے کے ساتھ جو کہ قصور سے ایک نابینا بچی کو بیہنے کے لیے یہاں پہ خالق نگر میں آتا ہے لیکن وہاں کے جو باعثر لوگ ہیں انہوں نے اس برات پر ظلم کی انتہا کی ان کو مارا ان کا مال بھی ان سے چھین دیا تو نیشنل نیوزرامہ کی ہمیشہ جیسے میں کئی دفعہ پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ایسے جو برننگ ایشوز ہیں خاص کر کے ہماری کرسچن کمیونیٹی کے ان کو آپ تک پہنچائے تاکہ ہم ایک پاکستان کی جو حقیقی جو شکل ہے اور خاص کر کے جو ہمارے مسیحوں کا اس ملک میں جو سٹینڈر ہے جو ان کا جو میار ہے اس کو آپ کے سامنے جو ہے وہ لائے جا سکے تو مسیحہ ملت پارٹی جو ہے وہ بھی اسی کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ پیش پیش رہتی ہے تاکہ جو ہمارے مسیحی جو لوگ ہیں خاص کر کے جو پسماندگی کی حالت پر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں ان کو کسی طرح سے بھی انصاف جو ہے وہ دلائے جا سکے تو ناظرین آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ ضرور اپنے کمنٹس سکرین پر ڈالیں تاکہ جب آپ اس آواز کو اٹھائیں گے ایک تو مسیحہ ملت پارٹی کے ساتھ مل کر اور دوسرا نیشنلی ازرامہ کے ساتھ مل کر تو ضرور ہمارے لوگوں کو انصاف جو ہے وہ کسی طرح سے بھی یہ جو گرمنٹ ہے وہ دینے سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتی اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا تاکہ آپ اس پروگرام کے وسیلہ سے اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہمیں اپنا حق کس طرح سے لینا ہے اب مجھے اور میرے کیمرومن تارک پیاروں کو دیجئے اجازت خدا حافظ